بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا محربان اور نہائیت رحم والا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام درخت کا فلکھایا تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے قصور کی یہ سجا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور محنت کر کے رزق حاصل کرو یہ وہ دنیا ہے جہاں پر تم کو اور تمہارے اولاد کو مینہ محنت کی ہوئے رزق نہیں ملے گا آخرگار آپ دونوں یعنی کہ دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ دنیا میں پہنچ گئے یہاں اس دنیاوی جیل میں حضرت حووہ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ساری طرح کی تغلیفیں کاٹی اور زندگی بسر کی دنیا کی کام و کاز کی طریقے حضرت زیبنی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کو پوری اچھی طریقے سے سمجھائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر آخر ہوئی تو ان کی سارے اولاد ملا کر چالیس ہزار آدمی ہو چکے تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام بولنا کم کر دیئے تو آپ کی سارے اولاد یہ کہتے ہیں کہ آپ دریافت کرنا کم کیوں کر دیئے فرمایا اے میرے بیٹو میرے ایک قصور کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا یہاں پر ہر ایک طرح کے آرام دائیک موجود تھے اور مجھے اس دنیا میں ڈالا گیا یہاں پر مجھے راحت و آرام نہیں ملا اور میری ساری عمر اسی کوسس میں گجری کہ میں کسی طریقے سے جنت میں پھر سے واپس چلا جاؤں اب میرے رب نے میرے مرادوں قبول فرمایا اور وہاں سے حکم فرمایا کہ بولنا کم کر دو اور ہماری یاد میں لگے رہو اور تم اپنے گھر جنت میں آ جاؤں لکھا کہ جمعے کے دن کچھ فرشتوں کو لے کر حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اللہ کا سلام پہنچایا اتنے ہی میں حضرت عبرائیل علیہ السلام یعنی دوستوں ملک الموت بھی وہاں پر آگئے آواز دی حضرت حووہ علیہ السلام ان کے آواز سے ڈر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا اے حووہ جنہی بھی تقلیق مجھ پر آئی وہ تمہاری وجہ سے آئی اب میرا آخری وقت ہے اس وقت تم مجھ سے الگ ہو جاؤ میرے اور میرے رکھ کے بیچ تم رکاوٹ مت ڈالو یہ آواز ملک الموت کی ہے اسے اندر آنے دو پھر ملک الموت آگئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کیا پھر حضرت عبرائل علیہ السلام آپ کی سارے بیٹے کو غزل کرنے کا طریقہ سمجھایا پھر فرشتے جنت سے کفن اور خصبودار لے کر آئے اور سارے کفن پر لگائے پھر آپ کے زناجے کو قابل صریف اٹھا کر لائے گیا فرشتے مقددی بنے اور حضرت عبرائل علیہ السلام امام بنے اور کافی زیادہ بلند آواز سے چار تقبیر کہ کر نماز سے فارغ ہوئے اور قبر میں بغلی منوا کر اس نے آپ کو دفن کر دیا مسجد حنیف اور مینہ کے درمیان آپ کے قبر مبارک ہے آپ کے وفات کے بعد ایک سال بعد حضرت حووہ علیہ السلام اس دنیا کے داروں پانیس کو چھوڑا اور ان کے قبر صریف جتہ میں ہے وہی پر حضرت عبر علیہ السلام کی عمر شریف ایک ہزار سال کی ہے تو میری پیارے دوستو آج اس ویڈیو کا اقتدام یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو ہمارے چیل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ بعد میں ایسے اندرشنگ ویڈیو آپ کو ہمیسہ ملتی رہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور استعداداروں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے حضرت عدم علیہ السلام کی یہ کہانی